ڈیبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری بہرائش رو کے پورو گرہ منتری ارنل دیشمک کے اگاہی کے معاملے میں اب پیچ علشتہ جا رہا ہے بہرائش رو کانگریش پروکتہ سچن ساونت نے سی بی آئی کی آرمبے کے جانچ رپورٹ شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ سی بی آئی کے پاس دیشمک کے ورد کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن اس چٹھی میں جانچ عدکاری آرز گنجیال کا کوئی ہستاکشر نہیں تھا اب آج تک کوئی ایف آئی کی کوپی مل گئی ہے جس میں گنجیال نہیں انیل دیشمک کے خلاف معاملہ درج کیا ہے اس ایف آئی کی کوپی میں باقاعدہ گنجیال کے دستخط بھی ہیں اور مہربی تو اب سوال یہ کہ کیا سچن ساونت نے جو کوپی شیئر کی ہے وہ اس کی ستتہ کیا ہے اس کے سچائی کیا ہے جبکہ یہ ایف آئی آر جو ہماری پاس ہے اس ایف آئی آر میں صاف طور پر سگنیچر ہیں اس ایف آئی آر میں وہ جانچ عدکاری جن کا نام آرز گنجیال ہے ان کے سگنیچر ncp کے ورشت نیتا اور مہراشت سرکار میں منتری نواب ملک اس پر کیا کا پرتکریہ دے رہے ہیں سنید انیل دیشمک جی پور گرہ منتری کو لے کر کچھ اکباروں میں آج خبریں چپی ہے کہ سی بی آئی کے فائل میں جو پرلینری انکوائری تھی اس ریپورٹ میں انہیں کلین چٹ دیا گیا پوری طرح سے جو فائل کے کاغگاد ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں سچ ہے جھوٹ ہے اس کی سچائی ہم نہیں بتا سکتے جمعہ داری سی بی آئی کی ہے کہ اس کا کھلا سا بے کریں کہ یہ کاغجات صحیح ہے یہ غلط ہے یہ معاملہ بہت علجہ ہے اس پر ہم لگاتا ہے آپ کو جانکاری دیں گے فیلحل روح کا اگلی خبر گا ہریانہ کے کرنال میں کسانوں پر پولس نے لاتھی چارج کیا تو دیش کے کسانوں میں غصہ بھر گیا باردی کسان یونین کی نیتور آگے اس تقیاد نے کہا کہ یہ بہت بھٹنا جو ہے وہ شرناک ہے تقیاد نے کہا کہ تالیبانی فرمان دینے والے کرنال کے اس دیم کو خلم پھٹایا جائے لاتھی چارج کے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کسانوں کے چکہ جام کو ہٹا نے پولس پہنچی اور اس کے بعد کسانوں پر پولس جنگ کر لاتھیاں پر سائیں یہ وہ ایس ڈی ایم کے تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جنہوں نے لاتھی چارج کے عادیش دیئے تھے ادھر نوح میں کسان مہا پنچائت ہوئی اس میں ایک تقیاد سنیر اکیش تقیاد نے کیا گا کل کی پنچات یہاں پہ ہوگی اور جو بھی اس میں فیصلہ لیں گے ہم جو کل سب کچھ ہوا اسے کیا کسان اندولن کو نئی مجبوطی ملے گی یہ جتنے لاتھی چارج چلائیں گے جتنا کسان کا کون بے گا اتنا ہی کسان مجبوط ہوگا آج کی ریلی میں کیا سندیش نو جا رہے ہیں شاید آج نو جا رہے ہیں اس کے بارے میں سب کو پتا ہے جب ہم کل سملا کے اندر پریس تو وہاں پہ ادھر لاتھی چارج اور تھا وہاں کے لوگ یہ کوشن کر رہے تھے کیونکہ یہ پوری اپ ڈیٹ چل رہے تھی وہاں پہ یہاں پہ پون روپ سے وکیل بھی یہاں پہ بھولوائے ہیں اور جتنے لوگ کا چوٹ لگ رہی ہے یہاں پہ سو لوگ اپنے رہیں گے سنگٹھن کے لوگ اور وہ سب کا یہاں پہ میڈیکل یہاں پہ کروائیں گے یہ ان کو کا آگا ہے اور آگے کی جو بھی رن نتی بنیں گے وہ شام تھا یوگیند رویادو نے بھی کسانوں کی بیٹائی پر تیکھی پرتگریہ فیکت کی ہے یہ بتائیے کیا یہ مہا پنچائت کرنال میں جو گھٹنا ہوئی ہے کل جہاں پہ لاتھی چارج ہوا تھا کسانوں پہ اس کے ویرود میں یا اس کا ایک جواب کے طور پر پر پردرشن ہو رہا ہے دیکھیں یہ مہا پنچائت کا آوان تو بہت دن پہلے کیا گیا تھا یہ تو سنیوگ ہے کہ کل یہ گھٹنا ہو گئی ہے اور یہ اس علاقے کی تیسری مہا پنچائت ہے تو جاہر ہے ایسی پرستی میں کل کی گھٹنا کے بعد کسانوں کا یہاں آنا اور سنیوگت کسان مورچہ کی تمام لیڈرشپ کا یہاں آنا ایک سپشت سنکیت ہے کہ کسان اور سنیوگت کسان مورچہ اس طرح کی حرکتوں کو برداشت نہیں کرے گا اور اب خبر جسٹس چندرچوڑ کی ایس وائی چندرچوڑ کی ایک بڑے بیان قانون کے چھاتروں کے سامنے بولے جسٹس چندرچوڑ کی سرگاری بیان کو آپ انتم ست بلکل یہ آپ کا کرتب ہے کہ آپ جھوٹ کا پردہ فاش کریں اور بدھی جیویوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کی جھوٹ کا پردہ فاش آپ کس طرح سے کھریں it is not difficult for one to understand why democracy and truth go hand in hand democracy needs the power of truth to survive as such one can consider speaking truth to power as a right of every citizen which they must have in a democracy but equally as also the duty of every citizen however to understand how we can truly exercise this right of ours speaking truth to power it is important to first ask ourselves what does truth even mean یہ خبر ہماری مدبردیش کے اجین سے ہے مہاگال کے نگری سے اجین کے وائرل ویڈیو پر راجنی تک بوال ویڈیو میں ایک کباری کو کچھ جبرن جیش رام بلوانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں نہیں اسے گاؤں میں نہ آنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں مدبردیش کے اندور کے بعد اب ایک بار پھر سے دھمکی آدھار پر دفلوگی کا معاملہ سامنے آیا وائرل ویڈیو اجین سے ساٹھ کلومیٹر دور مہتپور کے جھاڑنا گاؤں کا ہے دونوں آروپیوں کو پلس نے فلحال گرفتار کر لیا سرکار تو نے سنگیان لے کے کاروائی کی ہیں پر مکہ مددہ یہی آتا ہے کہ سب سے پہلے کانگریس کے شوشل میڈیا ڈیپارٹمنٹ سے ایسے ویڈیو وائرل کیوں دیکھیں ہم نے تو کاروائی کی اور ہم کٹی وقت ہیں ہم کسی بھی طرح کے کانون کسی کو بھی ہاتھ میں لینے کا ادھیکار کسی کو نہیں دے گی میں یہ کہتا ہم نے کاروائی کی اور ہم کاروائی کریں گے پرنگ تو آپ پتائیے کہ اجین میں جائشی رام پاکستان زندہ بات کے نعرے لگتے ہیں اور تین دن بعد دیگویے سنگھ دوسرا ویڈیو کیسے وائرل کرتے ہیں کہ کازی صاحب زندہ بات کے نعرے لگے دیو بھی گیاں انہیں کہاں سے مل گیا یہ ویڈیو کانگریس کو ہی کیوں مل رہا ہے اب اجین سے یہ ویڈیوز آ رہے ہیں جس میں ایک مسلم سماج کے عجبتی سے جائشی رام پاکستان زندہ بات کر رہے ہیں آج ان کے پاس بچانی آنے والے چناؤں ہیں تو یہ ویڈیوز سامتدائک صدبہ بگاڑ رہے ہیں جندو مسلم کی بات کر رہے ہیں بابا ساو امبیٹر کا سمیدھان جس نے سب کو ہر دھرم و جاتی کو اپنا اپنا دھرم اپنا کام کرنے کا ادھیکار دیا تھا اس کی اویلہ اس کو توڑنے کی کام آخر مدبردیش میں یہ کیا ہو رہا ہے کیا مدبردیش میں اب قانون کا راج نہیں ہے کیا مدبردیش میں پلس کا آپ رادیوں کو ڈر نہیں ہے مدبردیش کے نیمچ میں کچھ دبنگوں نے ایک عدی باسی کو معاملی سے بات پر باندھ کر پیٹا یہ تصویر ہم حالانکہ اجین کے دکھا رہے ہیں اس کے بعد ہم دوسری تصویر بھی آپ کو دکھائیں گے وحشت درندگی کروڑتا ہیوانیت امانیویتا کی حد پار کرتا ہر شبد ان تصویروں کے سامنے کچھ بھی نہیں چونکہ ان تصویروں میں وہ سب کچھ ہے جو انسانیت کا سر شرم سے جھکا دے ان تصویروں میں ایک مجبور کی تڑپ ہے ایک امزور کی بیبسی ہے ترد میں ڈوبے انسان کی گڑ گڑا ہٹ ہے اور وہ ہیوان بھی ہیں جنہوں نے ظلم ڈھا کر اس آدیواسی شخص کنہیہ بھیل کی زندگی چھین لی اس شخص کا قصور بس اتنا تھا کہ کچھ دبنگ اسے چور مان بیٹھے تھے اور اسی بات کو قبول کرانے کے لیے یاتنہ کی ساری سیمائیں لانگے پہلے اس کو بے رہمی سے پیٹھا پھر اس کے پیر کو رسی کے ذریعے پک اپ وین سے بان دیا اور دور تک گھسیڑتے لے گئے اس وحشت کے بعد بھی ان درندوں کا دل نہیں بھرا وہ شخص لگاتار گڑ گڑاتا رہا لیکن آروپی اس کے چہرے پر حملہ بولتے رہے دبنگو کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے گھائل حالت میں اسے اسپتال پہنچایا لیکن اس کی جان نہیں بچائی جا سکی پولیس بھی حرکت میں آئی اور چار آروپیوں کو گرفتار کیا جس میں ایک پردھان کا پتی بھی ہے تبنگو کی درندگی میں آدیواسی شخص کی موت پر ایم پی میں سیاست بھی گرما گئی ہے کانگریس بی جے پی راج میں قانون ویوستہ پر سوال اٹھا رہی ہے پورے معاملے پر پولیس کاروائی کر رہی ہے سیاست بھی ہو رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی سوچ ہے جو کسی انسان کو اس قدر وحشی بنا دیتی ہے اور جس کا شکار بن کنہیا بھیل جیسے آدیواسی کو بھی اپنی جانگوانی پڑتی ہے نیمج سے آکاش شوہن کے ساتھ آج تک بیورو بلکل وشواس نہیں ہوتا ہے کہ اپنے دیش میں یہ سب ہو رہا ہے چار آروپی گرفتار کیا جا چکے ہیں کل آٹھ تھے تین ابھی بھی فرار ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک تصویر پہ آپ دھیان دیجئے اور آروپی کا جو گھر ہے وہ بھی ڈہا دیا گیا ہے یہ کروائی ہوئی ہے گرفتاری کے بعد تین ابھی فرار ہیں پولس مکہ آروپی کو ابھی نہیں پکڑ پائی لیکن پر شاہ صلیر نے مکہ آروپی جس کا نام مہندر گرجر ہے اس کے گھر کو جے سی بی سے ڈہا دیا ہے سزا ضروری ہے اور ہاں گھر کو ڈہانا یہ کس قانون کے تحت کیا گیا ہے تو پتا نہیں لیکن ہاں گارروائی ہونی چاہیے تاکہ آپ رادیوں میں ڈر بیٹھیں رکھ اگلے خبر کا گجرات کے ڈیپیڈی سی ایم نیتن پڑیل کے ویوادت بیان پر راجنیتے گول کرنے کی ہول لگی ہوئی ہے اب اے آئی ایم آئی ایم کے نیرتا اسد ادین اوویسی نے بھی پلٹ وار کیا ہے جو دیش دنیا میں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں جہاں ہندو جیسے لوگ کم رہتے ہیں یا ادھاری کرن والے یا ادھارتہ سے سوچنے والے کم رہتے ہیں صرف ہمارے لیے ہی سب ہونا چاہیے دوسرے کو کوئی جگہ اس ویشوہ میں نہیں ہے اس دنیا میں نہیں ہے یا دھرمہ ہو یا کلچر ہو یا کسی بھی پرکار کی بات ہو ہمارے سیوائے کوئی نہیں ایسے ویچار سرنی سوچ والے لوگ دنیا میں جہاں بھی ہے وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں کورٹ جیوڈیسری وغیرے کی سوطنترتہ نہیں ہے وہاں صرف ایک دھرم ایک دھرم کا بھی پورانے جمانے سے جو چلتا آتا ہے وہ کانون کے حساب سے سب چلتا ہے آپ وہی سمیدان کے تحت ستہ میں آتے ہیں اور پھر اسی کو آپ ابیوز کرتے ہیں بار بار کیوں ڈر دلاتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کو کہ مسلمان کا پاپولیشن بڑھے گا دو سو سوہ دو سو سال لگ جائیں گے یہ گروٹریٹ رہا تو وہ تو نہیں ہو گروٹریٹ گرے گا یہ ملک کوئی مسلمان کے پاپولیشن کے بڑھنے سے یا ہمارے ہندو بھائیوں کے پاپولیشن کے کم ہونے سے تو یہ تعلق نہیں جب تک یہ سمیدان رہے گا یہ مل سیکولر رہے گا ایکوالیٹی کی بات ہوگی فنڈیمنٹل رائٹس کی بات ہوگی تو ان کا بیان سراسر بکواس ہے اور ہمیشہ کی طرح یہ صرف سیاست کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے تعلق سے ڈر پیدا کرنی کوشش کی جاری ہے مسلموں کی آبادی بڑھنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ یہ ہے کہ اس میں جو الگ تاوادی سنکوچیت مائنڈ والے اپنے آپ کو ہی ہمارا ہی دھرم صحیح ہے ہمارا ہی قانون صحیح ہے پوری دنیا کو سریعت کے حساب سے ہی چلنا ہوگا اس پرکار کی سوچ والے جو لوگ ہیں وہ سب کے لیے بھائی جنک ہیں پورا مسلم سماج یا سب مسلم ایسے نہیں ہیں میں بہت پستر روپ سے بتا رہا ہوں کہ اس منٹ تک بھارت میں رہنے والے کسی مسلم نیتا نے بہنوں کی سرقصہ کے لیے لڑکیوں کی سرقصہ کے لیے تالیبان کو کنڈیم نہیں کیا ہے تالیبان کو یہ کٹھیرے میں کھڑا نہیں کیا ہے جو گزرات کے ڈپٹی چیف منسٹر ہیں وہ خود ڈپٹی چیف منسٹر کیسا بنے کیا وہ گلوالکر کی کتاب پر اوت لیا یہ بھارت کے سمیدھان پر اوت لیا جس کو بابا صاحب مٹ کرنے بنایا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آر ایس سن کا تعلق ہے انیس سو پچاس میں تو آپ نے تو کونسٹویشن کو مانا ہی نہیں تھا تو ان کا بیان سراسر بکواس ہے اور ہمیشہ کی طرح یہ صرف سیاست کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے تعلق سے ڈر پیدا کرنے کوشش کی جاری ہے بہت چھوٹے سے بریک کے لیے ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں آپ دیکھتی رہیے آج تک ٹوکیو ایلمپک میں پیرو ایلمپک میں بھارت کو پہلا میڈل مل گیا بھارت کی بھوینا پٹینل نے ٹیمیلڈینیس کلاس فور کے مقابلے میں سلور میڈل جیت کر اتحاس رچ دیا پی ایم نے دیئے ودھائی دیکھتی رہیے آج تک دیکھتی رہے آج تک